اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے تاریخ خان آئی ہوپ آپ سب خیرت سے ہوں گے اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ ہے لیکچر فور پارلمنٹ آف انڈیا کا کلیر تو ابھی تک ہم نے تین لیکچر ہم نے ڈسکس کیے اس میں سے فیکٹز بھی ہم نے ڈسکس کیے تو اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھے ہیں تو پہلے فلی لسٹ میں جائیے ان لیکچر کو دیکھ لیجئے اس کے بعد اس لیکچر پہ آئے کیونکہ یہ ساری لیکچر جو ہے یہ انٹر کنیکٹڈ ہے اور ایک بات یاد رکھنا دوستو ابھی تک ہم نے پارلمنٹ میں کیا پڑھا ایک تو ہم نے کم پوزشن پڑھا پارلمنٹ کا ہم نے پریزائیڈنگ آف سرس پڑھا یعنی سپیکر اڈپٹی سپیکر کلیر ہم نے ڈیوائسز آف پارلمنٹ پڑھا ہم نے سیشنز پڑھے پارلمنٹ کے کلیر تو آہستہ آہستہ یہ جو چپٹر ہے یہ کنکلیوڈ ہو رہا ہے ٹھیک تو چلے دیکھ لیتے ہیں آج ہمیں کیا پڑھنا ہے تو چلے سٹارٹ کر لیتے ہیں اب یہاں پہ دوستو لاسٹ لیکچر میں ہم نے کیا پڑھا تھا نو کانفیڈنٹس موشن کلیر اور میں نے پراپرلی آپ کو یہ سمجھایا تھا یہ نو کانفیڈنٹس موشن کیا ہے اور میں نے یہ بھی کہا تھا جب ہم پرائم منسٹر اور کانسل آف منسٹر پڑھیں گے وہاں پہ جب ہم آرٹیکل سیونٹی فائو پڑھیں گے تو وہاں پہ پھر سے یہ نو کانفیڈنٹس موشن ڈسکس ہو جائے گا اب نو کانفیڈنٹس موشن یہ تو ایمپورٹنٹ ہے ہی ہے ایگزام کے لیے بٹ سنسور موشن ایک ہے وہ بھی ایمپورٹنٹ ہے ایگزام پوئنٹ آف ویو سے تو اب ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے وہ میں نے یہاں پہ اس فارمیٹ میں لائے آپ کے سامنے اور ساتھ ساتھ ایک تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور آپ کو ڈیفرنس بھی پتا چلے گی اور یہ جو سنسور موشن ہے کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی ایگزام پوئنٹ آف ویو سے بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے اور نو کانفیڈنٹس موشن تو ہی ہے دیکھئے میں نے جب آپ کو نو کانفیڈنٹس موشن پڑھایا تھا میں نے کہا تھا کہ جب بھی نو کانفیڈنٹس موشن لائی جاتی ہے کلیر میں یہ اگنس کانسل آف منسٹرز لائی جاتی ہے اور یہ لوگ سبہ میں انیشیٹ کی جاتی ہے لوگ سبہ میں ہی لائی جاتی ہے کلیر اور اگر یہ پاس کی گئی اس سے کیا ہوگا جو منسٹرز ہے کانسل آف منسٹرز they should have to resign کلیر بٹ یہاں پہ ایک ڈیفرنس ہے it need not it need not state the reason for its adoption in the لوگ سبہ اس کی لیے جو لوگ سبہ ہے جب وہ نو کانفیڈنٹس موشن انیشیٹ کریں گے لائیں گے لوگ سبہ میں اس کے لیے ان کو ریزن دینی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن سنسر موشن جو ہے ٹھیک اس کے لیے ریزن ضروری دینا ہے لوگ سبہ کو کہ یہ ہم کیوں لا رہے ہیں سنسر موشن اور سنسر موشن سے کیا ہوتا ہے یہ ہم ایک منسٹر کے لیے بھی لا سکتے ہیں انڈیجول منسٹر کے لیے بھی اور گروپ آف منسٹر کے لیے بھی اور سنسر موشن اگر پاس ہوئی یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ لوگ سبہ جو ہوتا ہے جس میں سنسر موشن لائی جاتی ہے یہاں پہ کانسل آف منسٹر کو ریزن نہیں کرنا پڑتا ہے ہم نے کیا دیکھا جب ہم نے نو کانفیڈنٹس موشن پڑا تھا what we saw that if the no کانفیڈنٹس موشن is passed اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو کانسل آف منسٹر ہے انکلوڈنگ پرائم منسٹر they have to resign اسے کیا ہوتا ہے اگر نو کانفیڈنٹس موشن پاس ہوتی ہے the government must resign clear but sensor motion میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے اگر یہ پاس کی گئی یہاں پہ کانسل آف منسٹر کو resign کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے clear اور ایک اسی individual minister کے خلاب بھی لائی جا سکتی ہے یا group of ministers کے against to be clear اور جب sensor موشن لائی جاتی ہے تو اس کے لیے ایک proper reason دینا پڑتا ہے لوگ سبہ میں clear it should state the reason for its adoption in the لوگ سبہ تو یہی ہے اس میں difference واقعی کچھ نہیں ہے یہاں پہ واقعی آپ یہ یاد رکھنا کہ sensor motion میں اگر یہ پاس ہوئی یہاں پہ کیا ہوگا کہ کانسل آف منسٹر کو resign کرنا نہیں پڑتا ہے ضرورت نہیں اس چیز کی پڑتی لیکن no confidence motion اگر پاس کی گئی تو کانسل آف منسٹر کو resign کرنا ہی کرنا پڑتا ہے اور no confidence motion کے لیے جب یہ لوگ سبہ میں لائی جاتی ہے تو اس کے لیے یہ ضرورت نہیں ہے کہ لوگ سبہ کو reason دینا پڑے گا کی why we have started the no confidence motion clear لیکن sensor motion کے لیے کیا ہے کہ اس کے لیے ایک reason ضروری ہونا چاہیے لوگ سبہ میں کی why the لوگ سبہ has started or initiated the sensor motion clear باقی یہ article 75 or related جو میں نے کہا تھا no confidence motion یہ تو ہم نے last lecture میں discuss کیا ہے آج کا topic ہے ہمارے پاس that is legislative procedure in parliament میں کہ parliament میں legislative procedure کیا ہے parliament میں کہ laws کیسے بنتے ہیں دیکھئے دوستو جب بھی parliament میں کوئی law بنانا ہوتا ہے act بنانا ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا آتی ہے bill clear یہ bill کیا ہوتی ہے bill ایک proposal ہوتا ہے legislation کے لیے یہ ایک proposal ہوتا ہے legislation کے لیے جو پھر بعد میں جب اس کو pass کیا جاتا ہے دونوں houses میں اس کے بعد یہ act بنتا ہے یا یہ law بنتا ہے ایک یہ بات ہے clear جب اس کو enact کیا جاتا ہے clear اب دو طرح کی bills میں نے کیا کہا کہ جب بھی law law بنانا ہوتا ہے parliament میں تو اس کے لیے bill لائی جاتی ہے جب اس کو دونوں houses میں pass کیا جاتا ہے اس کے بعد وہ act بنتا ہے law بنتا ہے جب اس کو enact کیا جاتا ہے clear اب یہ جو bills ہے دوستو جس کو ہم کہتے ہیں proposal for legislation proposal for legislation یہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے public bills clear اور دوسری ہوتی ہے private bills clear یہاں تک اور یہ جو public bills ہیں ان کو ہم government bills بھی کہتے ہیں ٹھیک اور دونوں کے لیے دونوں bill جو ہوتی ہے چاہے public bill ہے جس کو ہم government bill کہتے ہیں یا private bill ہے جس کو ہم private bill کہتے ہیں دونوں کے لیے same process ہے دونوں ایک ہی procedure سے ایک ہی general procedure سے پاس ہوتی ہے different stages میں clear but یہاں پہ کیا ہے public اور private bill میں کیا difference ہے اب آپ یہاں پہ یہ چیز سمجھنا دیکھیں یہ آپ یاد رکھنا public bill جو ہے میں نے جب آپ کو پہلی بار last lecture میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو MP ہوتا ہے parliament میں member of parliament اگر یہ consul of ministers میں سے ہے مطلب اگر یہ MP minister ہے تو اس کو ہم کہیں گے یہ consul of ministers میں سے executive میں سے ہے اگر یہ MP خالی MP ہے یہ minister نہیں ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں private member یہ member of parliament ہوتا ہے بٹے minister نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں parliamentary کی language میں private member مطلب those MPs who are not ministers they are known as the private members in parliament clear تو جو بھی private bill جو بھی MP جو minister نہیں ہے اگر وہ کوئی bill introduce کرتا ہے parliament میں for the making of law or act تو اس کو ہم کہیں گے private bill یعنی private bill کو کون introduce کرتا ہے اس کو کرتا ہے member of parliament جو minister نہیں ہے clear تو یہاں پہ آپ اتنی difference سمجھنا باقی differences بھی اس میں ہیں تو اس کے لیے وہ آپ کے exam point of view سے important نہیں ہے exam point of view سے کیا ہے آپ کے لیے important وہ آگے ہم discuss کریں گے جو یہاں پہ ہمیں پڑھنا ہے میں نے کیا کہا کہ different bills parliament میں لائی جاتی ہے اور bill کیا ہوتی ہے یہ ایک proposed legislation ہوتی ہے اور جب ان کو pass کیا جاتا ہے پھر dully enact کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ لا بنتا ہے یا act بنتا ہے پھر میں نے کہا private bill کیا ہوتی ہے اور public bill کیا ہوتی ہے public bill وہ ہوتی ہے جس کو ایک minister present کرتا ہے اور جو government government کی policies کو reflect کرتی ہے اور private bill وہ bill ہوتی ہے جس کو ایک normal MP present کرتا ہے جو minister نہیں ہوتا ہے تو یہ ایک simple definition ہے public اور private میں clear اب جو different bills لائی جاتی ہے parliament میں جو پھر بعد میں لاز بنتے ہیں actors بنتے ہیں clear تو ان میں سے جو most important ہے آپ کے exam point of view say that is money bill ٹھیک اب یہ money bill کیا بلا ہے کیا چیز ہے دیکھئے دوستو میں نے کہا money bill جو ہے اس کی definition جو ہے exam point of view سے آپ article 110 یاد رکھنا کہ money bill جو ہے یہ article 110 میں آتی ہے اور یہ deal کرتی ہے کس کے ساتھ ان bills کے ساتھ جہاں پہ definition of money ہے یعنی وہ bill جہاں پہ remiternis ہو جہاں پہ importion of tax کی بات کی جائے alteration یا regulation of tax کی بات کی جائے regulation یا borrowing of money کی بات کی جائے union government کی طرف سے یا custody of consolidated fund of india اور contingency fund of india the payment of money into or withdrawal of money from such kind from any such fund یعنی اگر بات کی جائے جو consolidated fund of consolidated fund of india ہوتا ہے یا contingency fund of india ہوتا ہے وہاں سے payment نکالنے کی بات آئے تو اس کے related جو بھی bill آئی جاتی ہے parliament میں اس قوم کہتے ہیں money bill اور money bill کو کون decide کرتا ہے یہ money bill ہے کی نہیں ہے وہ speaker decide کرتا ہے اور definition کس میں ہے یہ یہ کس article میں آتا ہے یہ article 110 میں آتا ہے اب یہاں پہ سمجھنے والی بات کیا ہے دوستو money bill میں دیکھیں money bill میں سب سے بڑی میں نے بات کی money bill کا مطلب simply یہ ہوتا ہے جو پینسو کے ساتھ ڈیل کرے اس میں زیادہ کھینشنی کی ضرورت نہیں ہے layman's language میں وہ bill جہاں پہ پینسو کی بات کی جائے لیکن یہاں پہ ایک concept آیا consolidated fund of india اور contingency fund of india clear تو اس کو ہم تھوڑا سمجھ لیتے ہیں چلی یہاں پہ سمجھ لیتے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ as such india constitution میں 112 جو ہے 112 کے تحت article 112 میں ہمیں mention ہے annual financial statement یعنی جس کو ہم budget کہتے ہیں اور budget as a word term نہیں ہے mention india کے constitution میں but annual financial statement ہم کہتے ہیں جس کو ہم budget بھی کہتے ہیں یہ ہے under article 112 اور میں نے کہا budget کس related ہوتا ہے budget usually ہوتا ہے جو department of economic affairs prepare کرتی ہے input is دیتی ہے national statistical organization جو ministry of statistics کے تحت آتی ہے اس کے بعد cheap economic advisor کے پاس یہ input جاتے ہیں اس کے بعد finance secretary کے پاس یہ جاتے ہیں پھر finance minister اس کو present کرتا ہے parliament میں جس کو ہم budget کہتے ہیں clear تو یہ simple سی ایک definition ہے جس کو ہم fiscal policy بھی کہتے ہیں government کی clear but ایک چیز آپ یاد رکھنا دوستو یہاں پہ budget میں کہ budget کیا ہوتا ہے government کا budget یہ ہی ہوتا ہے جہاں پہ government یہ decide کرتی ہے کہ ہمیں expenditure کتنا کرنا ہے اور ہمیں income کتنی آئے گی اور یہ جب آپ indian economy پڑھو گے وہاں پہ آپ expenditure میں پڑھو گے capital expenditure اس کے بعد plan non plan expenditure expenditure income میں پڑھو گیا آپ tax revenues وغیرہ تو وہ economy کا topic ہے لیکن یہاں پہ ہمیں سمجھنا ہے consolidated fund of india میں نے کیا کہا میں نے یہ کہا کہ budget simply ہوتا ہے کہ government چاہتی ہے کہ مجھے کتنا اس سال خرج کرنا ہے لوگوں پہ اور income مجھے کتنی generate ہوگی اور جو money receive کرتی ہے government یعنی جو income ہوتی ہے government of india کی جو income ہوتی ہے government of india کی جو یہ receive کرتی ہے اس کو save کیا جاتا ہے تین fundus میں کس میں تین fundus میں مطلب تین accountus میں یہ جو income وہاں سے government کو آئی اس کو تین fundus میں رکھا جاتا ہے تین accountus میں رکھا جاتا ہے ایک ہوتا ہے consolidated fund of india دوسرا ہوتا ہے contingency fund of india تیسرا ہوتا ہے public accountus fund clear تو ان کے لیے different articles ہے consolidated fund of india article two second second is this is public accountus بھی two second second میں ہے اسی طریقے سے contingency fund ہے two second seven میں یہ جو article is ہے یہ جب میں ایم سی کیوں کروں گا تو یہ وہاں پہ آئیں گے یہاں پہ صرف آپ concept سمجھو میں نے کہا کہ government کا جو government کی جو income ہوتی ہے اس کو divide کیا جاتا ہے save کیا جاتا ہے consolidated fund of india میں اور public accountus میں اور contingency fund of india میں جو government کے تین accountus ہوتے ہیں clear اب یہاں پہ میں نے بات کہی تھی کہ جب بھی بات آئے گی کہ consolidated fund of india سے یا contingency fund of india سے پیسے withdraw کرنے ہیں clear یا کچھ اور چیزیں کرنے ہیں اس fund کے related یا پینسے money related کوئی بات ہے tax related بات ہے remission related بات ہے union government کی طرف سے تو ان کو money bill کہا جاتا ہے clear تو money bill کیا کوئی bill جب parliament میں لائی جاتی ہے کیا یہ money bill ہے یا money bill نہیں ہے اس کو کون ڈیسائیڈ کرتا ہے اس کو ڈیسائیڈ کرتا ہے speaker of لوگ صبح اور under article 110 یہ mention ہے clear یہاں پہ میں نے mention کیا ہے کہ if any question arises whether a bill is a money bill or not the decision of speaker of لوگ صبح is final اس معاملے میں decision of speaker جو ہوتا ہے وہ final ہوتا ہے his decision this regard cannot be questioneded کسی court میں اس کو question نہیں کیا جا سکتا ہے either house of the parliament or president بھی اس پہ question نہیں raise کر سکتا when a money bill is transferred to راجہ صبح دیکھیں اب لوگ صبح میں money bill introduce کی گئی clear اس کے بعد اس کو transfer کہاں کیا جائے گا کیونکہ ایک process کے ایک democratic process ہے یہاں پہ ہمارے پاس bycameralism ہے اس لیے راجہ صبح کو یہ bill بیجی جائے گی کہ آپ اس پہ دیکھ لو اور اس پہ recommendation دے دو کہ آپ بھی اس کو آپ pass کر لو approve کر لو اور جب money bill transfer کی جاتی ہے راجہ صبح کو recommendation کے لیے اس کے بعد ہی president کے پاس جاتی ہے کس کے لیے sign کرنے کے لیے ٹھیک اب money bill جو ہے یہ صرف لوگ صبح میں introduce کی جا سکتی ہے یہ point یاد رکھنا first point who decides whether this bill is a money bill or not that is speaker of لوگ صبح and the money bill is only introduced in the لوگ صبح clear اور اس کو already recommendation ہوتی ہے money bill کو prayer recommendation ہوتی ہے president کی clear جب یہ money bill log صبح میں present کی گئی کیونکہ یہ لوگ صبح میں ہی present کی جا سکتی ہے اس کے بعد اس پہ discussion ہوئے جو بھی ہوا اس کے بعد اس کو transfer کیا گیا راجہ صبح کو consideration کے لیے کہ آپ بھی اس کو approve کرو اگر راجہ صبح لیکن یہاں پہ ایک چیز یاد رکھنا جب یہ راجہ صبح کو present کی جاتی ہے آپ بھی اس کو approve کرو recommendation دے دو یہاں پہ راجہ صبح کو restricted powers ہیں in matters of money bill کیوں کیونکہ راجہ صبح جو ہے وہ reject یا amend اس money bill کو نہیں کر سکتی یاد رکھنا کلیر کہ راجہ صبح کو جب یہ money bill دی جاتی ہے دے کرنا reject اور amend money bill وہ صرف recommendation دے سکتے ہیں اس money bill کے related money bill لوگ صبح میں introduce کی گئی اس کے بعد راجہ صبح میں بیجی گئی ہے وہ راجہ صبح کے پاس money bill کے related restricted powers ہے they can only make recommendations about the money bill they cannot reject اور amend the money bill clear اور within 14 days ان کو یہ اس کو return کرنا ہی کرنا ہے واپس لوگ صبح کو چاہے وہ اس پہ recommendation دے یا نہ دے چاہے وہ اس کو approve کرے یا نہ کرے چاہے وہ اس پہ کوئی بات کرے یا نہ کرے چاہے وہ اس پہ modify کرے یا نہ کرے راجہ صبح کو صرف یہ power ہے کہ وہ recommend کر سکتے ہیں کوئی چیز کہ آپ اس میں یہ ڈالو یہ یہ چیزیں کرو but وہ amend اس کو نہیں کر سکتی اور وہ اس کو reject نہیں کر سکتی راجہ صبح means money bill کے related جو لوگ صبح کے پاس powers ہے وہ overriding powers ہے as computer راجہ صبح means money bill کے related جو powers ہے لوگ صبح کے پاس وہ زیادہ ہے as compared to راجہ صبح راجہ صبح صرف recommend کر سکتی ہے چیزوں کو اور within 14 days راجہ صبح کو اس money bill کو واپس بیجنا ہی بیجنا ہے اور پھر جو recommendation اگر راجہ صبح نے دی اس پہ تو لوگ صبح کے ہاتھ میں وہ اس recommendation کو accept کر بھی سکتی اور نہیں بھی کر سکتی clear اس کے بعد یہ جو bill ہے یہ کہاں جاتی ہیں یہ جائے گی president کے پاس clear اور president کے پاس اور president کے پاس جب یہ bill جائے گی president usually اس bill پہ sign کرتا ہی کرتا ہے وہ president کے پاس دو powers ہوتے ہیں money bill کے related میں نے کہا money bill لوگ صبح میں introduce ہوئی اس کے بعد راجہ صبح کو بیج دی گئی ہے for the recommendation and within 14 days راجہ صبح کو یہ واپس بیج نہیں بیج نہیں ہے اگر نہیں بیجی within 14 days تو bill کو consider کیا جاتا ہے اس کو both houses of parliament یعنی لوگ صبح نے بھی اور راجہ صبح نے بھی پاس کیا اس کے بعد یہ president کو بیجی جاتی ہے sign کرنے کے لیے assent کرنے کے لیے تاکہ یہ act بنے لا بنے تو president کے پاس دو choices ہوتے ہیں money bill related یا تو president اس کو sign کرے گا یعنی assent دے گا یا withhold assent کرے گا but وہ bill کو return نہیں کرے گا reconsideration کے لیے normally کیا ہوتا ہے کہ president money bill کو sign کرتا ہی کرتا ہے کیونکہ یہ اس کی prayer and permission کے basis پہ already introduce کی گئی ہوتی ہے clear تو یہ تھا money bill کے related اب دوست دو چیز ہے یہاں پہ ایک ہوتی ہے ordinary bill دوسری ہوتی ہے money bill ordinary اور money bill میں کیا difference ہے ان کو ہم دیکھ لیں گے clear دیکھیں ordinary bill جو ہے یہ ہم لوگ صبح میں بھی introduce کر سکتے ہیں اور راجہ صبح میں بھی introduce کر سکتے ہیں اگر راجہ صبح میں introduce ہوئی پھر لوگ صبح کو بیجنی ہے recommendation کے لیے approve کے لیے اگر لوگ صبح میں introduce کی گئی پھر راجہ صبح میں بھی بھی جاتی ہے introduce کے لیے تو یہ دونوں houses میں ہم introduce کر سکتے ہیں اس کے لیے یہ نہیں جیسے ہم نے money bill میں کیا دیکھا کہ وہ صرف لوگ صبح میں ہم introduce کر سکتے ہیں but ordinary bill جو ہے اس کو ہم لوگ صبح میں بھی اور راجہ صبح میں بھی یعنی دونوں میں introduce کر سکتے ہیں اور یہ جو ordinary bill ہے اس کو منسٹر بھی introduce کر سکتا ہے اور private member بھی جس کا MP کہتا ہے جو منسٹر نہیں ہوتا ہے اور ہم نے کیا دیکھا یہ جو ordinary bill ہے یہ introduce ہو سکتی ہے without the recommendation of president ہم نے money bill کے case میں کیا دیکھا تھا کہ money bill introduce کی جاتی ہے لوگ صبح میں but اس کو already ایک recommendation ہوتی ہے prior اور permission ہوتی ہے کس کی president کی but ordinary bill کے case میں کیا ہوتا ہے ordinary bill جو ہوتی ہے یہاں پہ recommendation president کی ضرورت نہیں پڑتی ہے it can be amended or rejected by the raja صبح یہ جو ordinary bill ہے اس کو amend کر سکتی ہے raja صبح یا rejected بھی کر سکتی ہے اگر یہ لوگ صبح میں originate ہوئی ہے clear اور یہاں پہ یہ concept نہیں ہے money bill کا جیسے money bill کی case میں کیا تھا ایک تو وہ صرف لوگ صبح میں introduce کی جا سکتی ہے اور جب وہ راجہ صبح کو بیجی جاتی ہے اور راجہ صبح اس money bill کو نہ تو amend کر سکتا ہے نہیں reject کر سکتا ہے صرف recommendation دے سکتا ہے اور پھر ان recommendation کو لوگ صبح مان بھی سکتا ہے نہیں بھی مان سکتا ہے اور within 14 days raja صبح کو وہ money bill واپس بیجنی پڑتی ہے لوگ صبح کو clear but ordinary bill کے case میں کیا ہے یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو ordinary bill ہے اس کو amend بھی کر سکتی ہے راجہ صبح اور reject بھی کر سکتی ہے clear it can be detained by raja صبح for a maximum period of six months اگر لوگ صبح میں یہ ordinary bill introduce ہوئی ہے اس کے بعد راجہ صبح کو بیج دی گئی ہے اور راجہ صبح six months تک اس پہ discussion کر سکتا ہے کہ کیا کریں گے اس bill کے ساتھ approve کریں گے amend کہاں پہ کریں گے reject کریں گے کہ approve کریں گے تو چھے مہینے کا ٹائم یہاں پہ راجہ صبح کے پاس ہوتا ہے but money bill کے case میں ہم نے کیا دیکھا only 14 days تو money bill کے case میں صرف راجہ صبح کے پاس 14 days کا ٹائم ہوتا ہے اور ordinary bill کے case میں six months کا ہوتا ہے clear it can be rejected approved or return for reconsideration by the president اور president کیا کرے گا جب president کے پاس یہ ordinary bill present کی جائے گی جب دونوں ہف سے اس کو pass کریں گے تو president کے پاس یہ power ہوتا ہے وہ اس کو reject بھی کرے گا approve بھی کرے گا اور return بھی کرے گا parliament کو کہ آپ اس bill کو reconsider کرو تب جاکے میں سائن کروں گا clear it is defeated in the logs of a may lead to the resignation of the government if it is introduced by the minister دیکھیں اگر اس اگر یہ جو ordinary bill ہے اگر اس کا defeat ہوا یہ پاس نہیں ہوئی اگر یہ minister نے present کی ہے اگر یہ minister ہم نے کیا دیکھا ordinary bill کے case میں اس کو minister بھی present کر سکتا ہے اور private member بھی اگر یہ bill minister نے یہ ordinary bill present کی ہے parliament میں اگر اس کا defeat ہوا یہ پاس نہیں ہوئی تو یہ اسے کیا ہوگا کہ اسے resign کر سکتی ہے government is bill پہ مطلب یہاں پہ میئے کا concept ہے کر سکتی ہے یہ ضرور نہیں ہے کہ ہوگا یہاں پہ آپ یہ سمجھنا کہ ordinary bill کو دونوں یعنی private member اور یعنی MP اور minister دونوں میں سے ایک present کر سکتا ہے اگر minister نے present کیا اس bill کو پھر اگر اس bill کو defeat ملا یہ پاس نہیں ہوئی تو اس سے کیا ہو سکتا ہے اس سے جو government ہے وہ resign کر سکتی ہے یہاں پہ کہ یہ bill پاس کیوں نہیں ہوئی clear but یہاں پہ میئے کا concept ہے کر سکتی ہے اس کے بعد ہے money bill money bill کیا ہوتی ہے اس کو introduce کیا جاتا ہے لوگ سبا میں اور راجہ سبا میں نہیں کیا جا سکتا ہے یہ ہم نے ابھی پڑا اس کو introduce کرتا ہے minister اور it can be introduced only on the recommendation of president جو ہم نے ابھی پڑا it can be amended or rejected by راجہ سبا it can not be amended sorry it can not be amended or rejected by راجہ سبا clear یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم نے ابھی پڑی مگر اس کا defeat اگر money bill پاس نہیں کی گئی اگر اس کا defeat ہوا تو اس سے کیا ہوگا government resign کرتے ہیں it leads to the resignation of the government ordinary bill کے case میں بھی یہ possible ہے but وہاں پہ میئے کا concept ہے clear وہاں پہ اگر minister نے اس bill کو ordinary bill کو لایا ہوگا تو اس سے کیا ہو سکتا ہے government resign کر سکتی ہے لیکن money bill کے case میں resign ہو سکتا ہے government کلیر یہاں پہ یہ important چیزیں میں نے mention کیا ہے کہ راجہ سبا کو یہ 14 days تک یہ bill اپنے پاس رکھ سکتے اس کے بعد اس کو واپس کرنا ہی کرنا ہے اس کے بعد ہے دوستو concept of joint sitting کا دیکھیں میں نے کہا joint sitting concept جب میں نے last lecture بھی لیا تھا وہاں پہ بھی میں نے آپ کو joint sitting تھوڑا بہت سمجھایا تھا لیکن پھر میں نے کہا کہ آگے آگے ہمیں ساری چیزیں ہم اچھے سے analyze سے کریں گے دیکھیں ہم نے bills کا concept پڑا ہم نے money bill دیکھ لی کلیر ہم نے ordinary bill دیکھ لی اور دوسری ایک bill ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں financial bill کلیر فائنانس بل ساری فائنانس بل جو ہوتے ہیں یہ money bills نہیں ہوتی ہے money bill الگ ہوتی ہے کلیر تو یہ concept الگ ہے اس میں ہمیں نہیں جانا ہے ہمیں آپ یہاں پہ سمجھو کہ concept of joint sitting کیا ہوتا ہے جو میں نے آپ کو پڑھایا تھا last lecture میں دیکھیں ہم نے کیا دیکھا constitutional amendment bill ہوتی ہے money bill ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے ordinary bill ہوتی ہے اور ہوتی ہے financial bills constitutional amendment bill اور money bill کے case میں joint sitting نہیں ہوتی ہے یہ بات یاد رکھنا یہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا ٹھیک constitutional amendment bill اور money bill کے case کے related سوری 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 میں نے کہا کہ ہمارے پاس constitution amendment bill ہوتی ہے ہمارے پاس money bills ہوتی ہے parliament میں جو لائی جاتی ہے as a legislation process میں ہمارے پاس ordinary bill ہوتی ہے اور financial bills ہوتی ہے یہ جو money bill اور constitutional amendment bill ہے ان کے اوپر joint sitting نہیں ہوتا ہے نہ ہی dead law create ہوتا ہے joint sitting صرف ordinary bill کے اوپر ہوتی ہے اور یہ جو financial bills ہوتی ہے دیکھیں جب ordinary bill ہو یا کوئی financial bill ہو جب یہ present کی گئی کہاں پہ ایک house میں یہ present کی گئی اور اب دوسرے house کو یہ بیجی جاتی ہے کس کے لیے کہ آپ اس کو approve کرو recommend کرو اس پہ چیز ہے ٹھیک اور دوسرے house کے پاس تین choices ہوتے ہیں ایک choice یہ ہوتی ہے کہ وہ house is bill کو reject کر سکتی ہے یہ میں بات میں نے کہا کہ یہ میں بات نہیں کر رہا ہوں constitutional amendment bill کا اور نہیں میں بات کر رہا ہوں money bill کا کیونکہ money bill کے case میں لوگ سبا کے پاس or riding powers ہوتے ہیں اور constitutional amendment bill جو ہے وہ separately ہر house کو اپنی طریقے سے پاس کرنی پڑتی ہے لیکن جو ordinary bills ہوتے ہیں جس کا ہم نے ابھی discussion کیا جو differences میں نے ابھی کہے money bill اور ordinary کے بیچ میں کیا difference ہوتے ہیں اور financial bills یہ دو bill جو ہوتی ہے جب یہ present کی جاتی ہے parliament میں ایک house میں اس کے بعد دوسرے house کو بیجی جاتی ہے اب دوسرے house کے پاس تین choices ہوتے ہیں جب اس کے پاس یہ bill آتی ہے اور bill کیا ہوتی ہے یہ ایک proposal isolation ہوتی ہے دوسرے house کے پاس یہ choice ہے کہ وہ house یا تو اس bill کو completely reject کرے گا یا disagree کرے گا اس bill کے ساتھ ٹھیک یا تیسری condition ہے کہ if more than six months has elapsed from the date of receipt of the bill by the other house without being passed by it اور جب اس دوسرے house کو یہ bill بیجی گئی اس کے بعد چھے مہینے تک wait کرے گا دوسرا house جس نے اس house کو یہ bill بیجی ہے کہ اگر چھے مہینے تک کوئی response نہیں آیا clear تو پھر کیا ہوا کہ deadlock create ہوا ان conditions میں کیا ہوگا کہ deadlock create ہوا تو president کیا کرے گا وہ summon کرے گا بلائے گا clear both houses of parliament کو کہ آپ آ جاؤ یہ جو deadlock create ہوا ہے کہ چھے مہینوں تک آپ نے اس bill کو واپس نہیں بیجا نہیں reject کیا تو اس پہ کیا کرے گا president summon کرے گا joint sitting of house تو president کیا کرے گا call joint sitting تو joint sitting of the both houses of parliament کون call کرتا ہے یا summon کرتا ہے that is president of india اس کے بعد کیا ہوگا ایک voting is bill پہ ہوگی کہ آپ نے اس کو کیوں نہیں approve کیا ایک house کو کہے گا دوسرے house بھی اپنی طریقے سے voting کرے گی اس کے بعد جن کو زیادہ votes آئیں گے تو وہی win کریں گے اور انہی کی opinion is bill کے related جیت جائے گا clear تو usually کیا ہوتا ہے کہ joint sitting میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ سواہی ہمیشہ joint sitting میں بازی مار لیتا ہے کسی bill کے اوپر بٹ یہاں پہ میں نے ایک چیز mention کیا ہے کہ it must be noted here that provision of joint sitting اس کو یاد رکھنا provision of joint sitting is applicable to ordinary billers اور financial billers only تو اس bill کو رٹنا کہ یہ جو concept of joint sitting ہے جو میں نے last lecture میں بھی پڑھایا تھا یہ صرف ordinary billers اور financial billers پہ applicable ہے یہ money billers پہ اور constitutional amendment bills پہ applicable نہیں ہے کیونکہ money bill کے case میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ سواہ کے پاس اور riding powers ہوتے ہیں زیادہ powers ہوتے ہیں ایز کمپیورٹورہ جس سواہ اس لیے اس پہ joint sitting نہیں ہوتی ہے اس لیے اس پہ کوئی dead lock نہیں ہوتا ہے لوگ سواہ کو اور riding powers ہے زیادہ powers ہے in case of money bill اور constitutional amendment bill جو ہے اس کے اوپر بھی dead lock نہیں ہوتا ہے joint sitting نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کو constitutional amendment bill جو ہے اس کو پاس کرنا ہی کرنا پڑتا ہے ہر ہاؤس کو separately جو چاہے وہ لوگ سواہ ہو یا راج سواہ ہو تو ہم نے کیا سمجھا یہ جو joint sitting کا concept ہے it is not applicable on the money bill and constitutional amendment bill it is only applicable on the ordinary wills or financial wills clear اور ہم نے دوسرا point exam point of view سے یہاں پہ کیا دیکھا کہ یہ جو joint sitting ہے اس کو summon کون کرتا ہے call کون کرتا ہے president of india اور preside کون کرتا ہے اس کو speaker وہ جب میں نے powers of speaker پڑھائے تھے تو وہاں پہ بھی میں نے یہ concept کہا تھا clear تو اب تین چیزیں آپ یاد یہاں پہ رکھنا ایک the joint sitting of the both the house of parliament is summoned or called by the president of india and it is presided by the speaker آپ لوگ سواہ clear and the concept and the deadlock or the joint sitting provision is not applicable on the money bill and constitutional amendment bill and it's only applicable on the ordinary bills or financial bills یہاں پہ میں نے کہا کہ speaker ہی presided اس چیز کو کرتا ہے اب quorum کیا ہونے چاہیے joint sitting کے لیے قورم آپ یاد رکھنا one tenth ٹھیک قورم کا مطلب ہوتا ہے number of members required to transit to to make the joint sitting successful or to transact to the business of the house clear to quorum آپ یاد رکھنا صرف one tenth آپ قورم جہاں پہ بھی آئے گا نا تو آپ one tenth لگانا clear یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ normally جو لوگ سواہ ہوتا ہے اس کے پاس greater number of members ہوتے وہی یہ battle win کرتا ہے joint sitting میں اب یہاں پہ تھوڑا budget جو ہے parliament میں دوستو جو آپ کے exam point of view سے ہے اس کو تھوڑا ان facts کو discuss کریں گے clear دیکھیں کون institution میں as such budget word mention ہے ہی نہیں ہمیں وہاں پہ annual financial statement to mention under article sorry sorry under article one one two clear year اور budget جو ہوتا یہ begin کہاں سے ہوتا ہے first April سے لے کر thirty first marriage یہ ہمارا time period ہوتا ہے following the year اس کے بعد 2017 تک کیا تھا کہ government کے پاس دو budgets ہوتے تھے ایک ہوتا تھا railway budget اور general budget لیکن پھر کیا ہوا یہ جو railway budget ہے اس کو marriage کیا گیا کس کے ساتھ اس کو مرج کیا گیا دوحق 2017 سے sinis 2017 اس کو marriage کیا گیا کس کے ساتھ جنرل budget کے ساتھ اور railway budget جو ہے اس کو separate کیا گیا تھا جنرل budget سے 1924 میں جو ایک committee آئی تھی اس کو بولتا ہے ایک ورت committee's report جو 1921 میں آیا تھا clear تو یہ ساری چیز دوستو جب ہم ایم سی کیوز کریں گے نا جب آپ کو ایم سی کیو سیریز اس لیکچر کے بعد ملے گی تو اس میں ہم ان ساری چیزوں کو discuss کریں گے ٹھیک تو اب ہمارے پاس ہے ایک ہی budget that is general budget اس سے پہلے ہمارے پاس کتنے budget ہوتے تھے دو budget railway budget اور general budget لیکن اب اس کو marriage کیا گیا ہے railway budget کو general budget میں کہتے ہیں تو last time 2016 میں railway budget present کیا گیا تھا last time پھر 2017 سے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ railway budget کو general budget میں marriage کیا گیا اور جب ہم railway budget کے history کی بات کرتے ہیں تو 1924 میں اس کو separate کیا گیا تھا جنرل budget سے کس کو railway budget کو اور ایک committee بٹھائی گئی تھی اس کو کہتے ہیں ایک ورت committee کا report آیا تھا 1921 میں تب جا کہ railway budget کو الگ کیا گیا تھا جنرل budget سے 1924 میں clear تاکہ flexibility آئے جو یہ railway کا budget ہوتا ہے لیکن ہم نے recent دیکھا کہ 2017 سے اس کو بند کیا گیا ہے اب ہمارے پاس ایک ہی budget ہے general budget ہے اور اس railway budget کو general budget میں marriage کیا گیا ہے clear اب dissolution کا concept ہے کہ لوگ سبہ usually ہم کہتے ہیں ہم بار بار آتا ہے کہ لوگ سبہ dissolution کیسے ہوتی ہے تو اس کو ہم سمجھتے ہیں دیکھیں راج سبہ ہم نے دیکھا یہ ایک permanent house ہوتا ہے clear وہ dissolve نہیں ہوتا ہے clear صرف لوگ سبہ dissolve ہو سکتا ہے ٹھیک اور dissolution جو ہوتا ہے یہ یہ ختم کرتا ہے پورے house کی life clear اور ایک نیا house کنشوٹ کیا جاتا ہے نئے elections ہوتے ہیں clear یہاں تک اور dissolution of لوگ سبہ may take place in two ways دو طرح سے dissolution of لوگ سبہ ہوتا ہے میں نے کیا کہا جب dissolution میں نے کہا dissolution ہوتا ہے صرف لوگ سبہ کا راج سبہ کا نہیں ہوتا ہے راج سبہ ایک permanent house ہوتا ہے clear اب dissolution جب لوگ سبہ کا ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے پورا house پورے house کی اس لوگ سبہ کی life ہی ختم ہوتی ہے اور نئے elections ہوتے ہیں اور نیا لوگ سبہ چنکے آتا ہے اب یہ dissolution دو طریقوں سے ہو سکتا ہے ایک ہوتا ہے نیچرل ڈیزولوشن یعنی automatic ڈیزولوشن بھی ہم کہتے ہیں کہ پانچ سال ہو گئے لوگ سبہ کو اس کے بعد نئے elections ہو گئے بات ختم ٹھیک دوسرا ڈیزولوشن یہ ہوتا ہے کہ جب president decide کرے گا کہ dissolve کرنا ہے house کو clear clear تو یہ دو یہاں پہ ایک automatic ڈیزولوشن اور جب president decide کرے گا تو dissolve the house clear تو یہاں پہ اب ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں کہ جو بلز ہوتی ہے پارلیمنٹ میں کیونکہ اب اگر دیکھئے پارلیمنٹ میں ڈیفرنٹ بلز لائی جاتی ہے ٹھیک تاکہ ایکٹ بنے لا بنے اب لوگ سبہ ڈیزولو ہو گیا for example اب ان بلز کے ساتھ کیا ہوگا جو already اس پارلیمنٹ میں اس لوگ سبہ میں originate ہوئی ہوئی ہے یا کہیں کوئی پاس ہوئی ہے یا کوئی پاس نہیں ہوئی ہے کوئی consideration میں ہے اب ان بلز کے ساتھ کیا ہوگا یہ ہم دیکھ لیتے ہیں دیکھیں جب لوگ سبہ far inis tonis ڈیزولو ہو گیا clear اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد یہ ہے کہ جو بل پینڈنگ ہے لوگ سبہ میں وہ لیپس ہو جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے مطلب کوئی بل پینڈنگ ہے لوگ سبہ میں clear تو وہ بل پھر کیا ہو جاتی ہے لیپس ہو جاتی ہے دوسرا ہے کہ اگر بل کو پاس کیا ہے لوگ سبہ نے but راجس سبہ میں ابھی pending ہے وہ بھی لیپس ہو جاتی ہے clear تیسرا ہے وہ بل جو پاس کی ہے دونوں houses نے ٹھیک سوری تیسری بل ہے جس کو پاس نہیں کیا گیا ہے دونوں houses نے کسی disagreement پہ اور president نے notify کیا ہے کہ آپ jointed sitting ہوگی اس چیز پہ جو ہم نے ابھی کہا ٹھیک وہ بل لیپس نہیں ہو جاتی ہے یہ بات یاد رکھنا پہلا ہم نے دیکھا وہ بل جو پینڈنگ ہے لوگ سبہ میں لیپس ہو جاتی ہے وہ بل جو پاس کی ہے لوگ سبہ میں but pending ہے راجس سبہ میں وہ بھی لیپس ہو جاتی ہے اور تیسرا وہ بل جہاں پہ disagreement ہوا ہے دونوں houses نے ایک disagreement ہوا ہے اور president نے summon کیا ہے jointed sitting ٹھیک before the dissolution of لوگ سبہ لوگ سبہ کے ڈیسول ہونے سے پہلے ہی president نے کہا تھا کہ اب آجاؤ jointed sitting is bill پہ کرو لیکن اس کے بعد ڈیسول ہوا لوگ سبہ تو وہ بل لیپس نہیں ہوتی ہے does not لیپس اور fourth one وہ بل جو پینڈنگ ہے راجس سبہ میں لیکن لوگ سبہ نے اس کو پاس کیا ہے وہ بل لیپس نہیں ہوتی ہے یعنی لوگ سبہ نے پاس کیا لیکن راجس سبہ میں پینڈنگ ہے وہ بل پاس وہ بل لیپس نہیں ہوتی ہے اور fifth it وہ بل جس کو دونوں houses نے پاس کیا ہے اب وہ president کے پاس گئی ہے وہ بل assent کے لیے sign کے لیے تاکہ وہ act بنے لا بنے تو وہ بل بھی لیپس نہیں ہوتی ہے clear اسی طریقے سے sixth one it وہ بل جس کو دونوں houses نے پاس کیا ہے لیکن president نے return کیا ہے اس بل کو reconsideration کے لیے کہ آپ اس بل کو پھر سے کیا کرو reconsider کرو تب جا کے میں اس پہ sign کروں گا clear تو وہ بل بھی لیپس نہیں ہوتی ہے clear تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی اب جو نیا لیکچر آئے گا اس میں ہم mcqs میں اس میں سے minimum 30 mcqs تک لاؤں گا تو ان کو discuss کریں گے clear اور جو بھی important articles ہے وہ ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کیلئے اپنا دیان رکھو خیار رکھو take care تھے جو پھر slime کار인데 hollow اچھی까 ٹھیک ہے جو بھی Leader عชکے۔ خوانσ seasoning